نامده و نسلی على رسول کریم وعلیٰ و صحابی اجمعین اما بعد ماہ ربی الاول دی مناسبت نال ساڑھا ایسول موضوع ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر تعریف ہونا دا قرآن مجید نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کی تا اور انو کیا نبی اولا بالمومنین من انفسیں و ازواجو مہاتو ہم سورہ عذاب دی آیت چھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین نو انا دیا جانا تو بھی زیادہ قریب نے مومنین تو اور آپ دیا ازواج جڑیا نے امت دیا ماوہ نے لہٰذا ازواج رسول مہاتو المومنین نے اور پھر سورہ عذاب وچھے یعنی اگے چل کے جتھے آیات آئیاں نے آل البید بارج ہوتھے بھی کیا گیا یا نسان نبی الاسطنہ کہا دن من نسان اے نبی دی بیویو تسی کسے بھی دوسری عورت طرح نہیں ہو یعنی تھوڑا مقام جڑا ہے منفرد اور بے مثال ہے اور پھر اگے جا کے انہوں نے ہدایات دیتیا گیا اللہ چاندہ ہے کہ تھاڑے اہل بیت تو ناپاکی نو دور رکھے اور تانو پوری طرح پاکیزہ اور متحر رکھے تو ازواج رسول اور ادھے بعد پھر مختلف احادیث دی رونال جڑی اولاد نبی ہے اور باقی پھر جو بھی اندھے خاندان دا سلسلے انہوں نے آہل البیت کیا جاندے تو ازواج متحرات بھی انہوں نے قرآن نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیاں پاکیزہ بیویاں تو ازواج متحرات امہات المومنین اور نادر و بے مثال لستنا کہا دن من النساء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں خواتین نالوی شادی کی تھی اونا نو امہات المومنین کیا جاندے اور اونا اس سب تو پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ تلکبرہ خدیجہ بنت خویلد مکہ دیاں مشہور قریشی خاتون سن اور اونا نے جس و لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے کافلہ تجارت دے نال اپنے غلام محسرہ دے ہتھوں اونا دی شرافت نجابت اونا دی جملہ خصوصیات سنیاں تو اونا دی دل اس خواہش پیدا ہوئی کہ میں انہا نل شادی کروں چنانچہ عام روایت دے مطابق سیدہ خدیجہ بنت خویلد دی عمر روز فلے چالی سال سی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر پچیس سال سی اگرچہ بعض محققین ان کہنے نہیں کہ نہیں حضرت خدیجہ دی عمر کوئی انہی نہیں سی لیکن بہرحال وہ دو دفعہ بیوہ سن پہلے شوہر بچوں ابو حالہ تمیمی بچوں انہا دے دو لڑکے سن جن حالہ اور ہند اور دوسرے شوہر جڑے نے عتیق بن آئیز مخزومی او دے بچوں ایک بچی سی او دا نامی ہند سی اور اے تنوں جڑے نے حالہ ہند اور ہند صاحب زادی اے صحابہ اکرام بھی چنے رضوان اللہ علیہ مجمعین او دے بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لابدی شادی ہوئی اور دو بیٹے کم از کم اس تو زیادہ بھی روایات ہی چاندہ ہے قاسم اور عبداللہ عبداللہ نتاہر طیب بھی کیا جاندہ ہے اور چار بیٹیاں زینب رکیہ امم کلسوم فاطمہ زہرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدہ خدیجہ دے بطن تو پیدا ہوئے اور دونوں بیٹے جڑے نے قاسم اور عبداللہ وہ بچپن ہی انتقال کر گئے اور مکہ ہی انہوں دفن کیتا گیا اور باقی جڑیاں بیٹیاں نے وہ ساری تفصیل جڑی ہے ایک علیہ دا موضوع ہوئے کہ زینب جڑے نے انہوں نے ابولاس بن ربی جڑے سیدہ خدیجہ دے پانچے سن انہوں نے شادی کی تھی اور علی اور امامہ دو بچے ہوئے اور اس طرح حضرت عثمان جڑے نے انہوں نے پہلے سیدہ رکیہ نل پھر امی کلسوم نل شادی کی تھی انہوں نے وفات تبال اور اس وقت زنور انہوں نے کہلائے اور سیدہ فاطمہ ظہرہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے شادی ہوئی اور حضرت حسن حسین زینب امی کلسوم چار بچے کم از کم جڑے نے پیدا ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدہ خدیجہ تلکبرا پچیس سال دی عمر تو لے کے پچاس سال دی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک کوئی زوجہ رہی ہیں اور اس نے خدیجہ تلکبرا ام المومنین اور شہبی ابی طالی بچوی جدو پہلی واہی نازل ہوئی اسے لے بھی انہوں نے ساتھ دیتا اور شہبی ابی طالی بچوی بڑیاں تکلیف ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزیز سن اور انہوں نے بڑا حد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل موقع تے تسلی دینے چاہے اور سب تو پہلے خواتینی چاہے ایمان لیان والیاں ہی ہوئی نہیں چنانچہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثیں سی بخاری چاندی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ تو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و نسائحہ مریم بنت عمران او اس قوم دی یعنی بنی اسرائیل دی بہترین خاتون جڑیانے او مریم بنت عمران نے و خیر و نسائحہ خدیجہ تو بنت خویلت اور ایس امت دی بہترین خاتون جڑیانے او خدیجہ بنت خویلت نے چنانچہ دس نبوی ویچ بے صد دے دسویں سال انہ دا مکہ ویچے رمضان دس رمضان دس نبوی ویچی زیادہ مشہور روایت دس رمضان دی انہ دا انتقال ہویا اور مکہ ویچی ہونا دی تدفین عملی چاہی دوسری آپ دی زوجہ جڑیانے انہیں سودا بنت زمہ جڑیان کے عمری تقریباً آپ دے برابر سن بیوہ سن جدو حضرت خدیجہ دا انتقال ہو گیا تے پھر خولہ بنت حکیم ایک خاتون سن صحابیہ نے انہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تسی پریشان نظر آن دیو افادنل میرے کاردہ نظام جڑے وہ درم برم ہو گیا تو انہیں کہا کہ تسی دوبارہ شادی کر لو انہیں کہا کدن عل کرنا تو انہیں کہا کہ اگر بیوہ چاہی گی یہ وڈی عمر دی تے سودا نے اور اگر چھوٹی عمر دی کواری کواری چاہی دی تے آئیشہ بنت عبی بکر نے چنانچہ انہیں کہا کہ دونوں جگہ تسی ہی گل کرو مختصر ہے کہ سیدہ سودا بنت زمان عل عابدی شادی ہوئی اور وہ عابدے کار آئی ہیں اور جڑے مکی زندگی دے باقی تین سال نے تیرا سالہ میں چون وہ سیدہ سودا ہی عابدے کار رہی ہیں جدو کہ عابدے کار ویچ سیدہ امی کلسوم اور سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہنہ اجمائین وہ بیٹیاں دو موجود ساں اور باقی دو جڑیاں نے وہ ظاہر شادی شدہ سن تو سیدہ آئیشہ نل نکاہتے ہو گیا لیکن ہے کہ رخصتی ہونا دی مدینے بھی جا کے ہوئی سیدہ سودا جڑیاں نے وہ بہت ہی نیک خاتون سن اور انہ نے آخری زمانے جہاں اپنی باری جڑی ہے وہ بھی سیدہ آئیشہ نل دے دیتی سی اور انہ نے کہا کہ میں نل دنیا دے چیزیں کوئی رغبت نہیں اور عبادت ویچے وہ مصروف ہو گیا سن سیدہ آئیشہ صدیقہ جڑیاں نے ابو بکر صدیق دیاں بیٹیاں نے اور ایناد باریش بھی حدیث ہے کہ نوی صلی اللہ نے فرمایا یہ بھی بخاریش حدیث ہے کہ مردان جو بہت سارے کامل گزرے نے اور تائیں درجہ کمال نو پہنچن والیاں فیرون دی زوجہ آسیہ نے اور مریم بنت عمران نے اور عائشہ صدیقہ نو باقی خواتین تے ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی اربان دے بہترین کھانے سرید نو باقی کھانیاں تے فضیلت حاصل ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل تین دن تک خواب بچ ایک تصویر دکھان دے رہے اور کہا کہ بعض جگہیں حاضی زوجہ تو کافی دنیا والا آخرہ اے تھوڑی زوجہ نے دنیا اور آخرتی اور جدو میں شادی تو بات دیکھا تو سیدہ عائشہ دی صورت سی تے ام المومن عائشہ صدیقہ نے مدینہ ویچ جدو ان دی رخصتی ہوئی ہے عام طورتے کیا جاندہ ہے کہ دو ہجری چونہ دی رخصتی ہوئی ہے تو پھر جڑے تقریبا دس سال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در نال گزارے اور حدیث نبوی دا ایک بہت وڈا زخیرہ کیا جاندہ ہے لو لا عائشہ تو لزہ با سلوس الحدیث اگر عائشہ صدیقہ دی ذات نہ ہون دی تو حدیث دا ایک بڑھا تین زائے ہو جاندہ اور بعض جگہیں سلوسہ ہو دو بڑھا تین تو انہ نے وفات رسول تباد صلی اللہ علیہ وسلم تباد سنتالیس سال تک تفسیر حدیث فقہ سیرت تاریخ علم الانصاب لغت دا شعر خطابت اے مختلف علوم دا درس دیتا ہے انہ دے ہزاروں شاگرد نے سنتالیس سال انہ نے اپنے حجریج بیٹھ کے تے ہزاروں لوکہ نو تعلیم دیتی جڑے انہ دے اپنے پتیجے پانجے سی انہ نو کار دے بج اور باقیان نو پر دے دے پچھے بیٹھ کے اور موسنو تو آئیشہ دے نہ آتے دو ہزار دو سو دس حدیثاں کم از کم جڑیاں نے جمانے پھر انہ دے فق دا علم شاعری دا علم خطابت دا علم اسے طرح اور بھی بہت سارے علوم دی جامے نے چونکہ موقع نہیں ہے کہ تفصیل جایا جائے تے سیدہ آئیشہ صدیقہ ام المومنین جڑیاں نے انہ دے حجرے وچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انتقال ہویا اور انہ دے حجرہ ہی جڑا وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری آرام گاہ بنیا اور وہی روزہ رسول ہے اتے ہی پھر بعد ابو بکر صدیق عمر فاروق دفن ہوئے اور احادیث ہی چاندہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنگے تو وہ بھی اتے ہی دفن ہونگے اور انہ دے ایک جگہ قبردی جڑی ہے وہ چھوڑ دیتی گئی ہے تے ام المومنین آئیشہ صدیقہ دے بہت سارے فضائل نے جنہ دے مختصر ہے کہ کیا جاندہ ہے کہ عیسیٰ صدیقہ دا علم جڑا وے اگر ساریاں جڑیاں نے ازواج رسول جمع کر لیاں جان اور عیسیٰ صدیقہ دا علم جڑا وے انہاں تمام تو زیادہ ہے بلکہ دوسری کول ہے وے کہ عیسیٰ صدیقہ دا علم جڑا وے تمام خواتین تو زیادہ ہے اور بھی بلکہ بعض جڑے نے کہنے کہ جنہ انہاں نے سنتالیس سال تدریس کی تھی اور درس دیتے تو انہاں دا مقابلہ جڑا ہے شاید ہی کوئی کر سکے حدیث ویچ بھی اور باقی علوم ویچ بھی تو اے دے بعد ام المومنین حفظہ بنت عمر ام المومنین حفظہ بنت عمر جڑیاں نے انہاں دے شوہر جڑنے خنیس بھی حضافہ سامی وہ فوت ہوگے سن انہاں نتیر لگا سی ایک غزوے ویچ اور پھر وہ فوت ہوگے تو اے دے بعد پھر ام المومنین حفظہ بنت عمر دے شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نل ہوئی وہ ذرا تفصیلی گالے کہ حضرت عثمان جڑے نے انہاں دی بیوی فوت ہوئی سیدہ رکیہ تو انہاں نے پھر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مختصر ہے کہ میں عثمان واسطے حفظہ مطلب ایک بہتر خاتون اور حفظہ واسطے بہتر شعور نداز دیا تو انہاں نے کیا کہ حفظہ نل میں شادی کرنا اور ام کلسوم جڑی ہو سیدہ حثمان نل اندی شادی ہوئے تو ام المومن حفظہ دا بڑا مقام ہے اور انہاں نے بھی جڑا قرآن مجید آج سادھے کھولے وہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جدو ابو بکر صدیق دے زمانے قرآن مجید تحریری طورتے سرکاری طورتے تحریری شکلی فاتحہ تو ان ناس تک ایک جگہ جمع کیتا گیا تو ان اس کا پھر عمر فاروق کھول ریا ام المومن حفظہ کھول ریا اور اسمان نے انہاں کھولو لے کے ایک تلفز جڑاوے امت نو جمع کیتا اختلاف جڑاوے تلفز دور کیتا قریش دے لاجے دے مطابق تو ام المومن حفظہ بنت عمر دے وے بڑا مقام ہے سیدہ آئیشہ صدیقہ دی مشہور روایت دے مطابق وفات جڑیے سترہ رمضان اٹھاون ہجرینو مدینہ ہی چوئی ہزارہ جڑے صحابہ اور تابعی انسان خواتین وی انہاں نے اندہ جنازہ پڑھیا اور جنت البقی وی دفن کیتا اور ام المومن حفظہ دے باریچ عام طورتے ہوئے کہ چوالی سیجریچ مدینہ ایچ انہاں دے وفات ہوئے اور مروان بن حکم امیر مدینہ نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقی وی دفن کیتا گیا ادھے بعد ام المومنین ام حبیبہ بنت عبی سفیان انہاں دے نارملاوے اور اے حبشا گئیاں انہاں دے شوہر دے باریچ روایتے کہ وہ نصرانی ہو گئے بعض روایتے کہ نصرانیت دا جڑاوے انہاں ارادہ کیتا لیکن انتقال ہو گیا تھے بیوہ ہو گیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی حبشا دے بادشاہ نو کیا کہ میں نکادہ پیغام میرا ام المومن ام حبیبہ بنت عبی سفیان نو دیتا جائے چنانچہ نجاشی نے نکادہ خطبہ پڑھایا اور انہاں نے پھر حق مہر بھی جڑاوے ادا کیتا اور بہت کچھ بڑے عزاز اکرام نال مدینہ پنجوایا اور ام المومن ام حبیبہ تو بھی بہت سار یہاں حدیث مروی نے جنہ دی ان تفصیل دا موقع نہیں ہے تے انہاں دا بھی تقریباً چوالیس ہجری ویچ مدینہ ویچ انتقال ہویا ام المومن حبشا دے بار چاہے بھی کہننے کے پینتالیس ہجری چاہیا باہر علیہ تھوڑا جائے اختلاف ہے تے ادھے بعد نے ام المومنین ام سلمہ ام سلمہ جڑیاں نے انہاں دا نا ہند سی اور او جڑیاں نے انہاں دے چار بچے سن اور ابو سلمہ جڑے نے ایک غزوے زخمی ہو کے پھر وہ وفات پا گئے تے سلمہ اور عمر سلمہ بن نبی سلمہ عمر بن نبی سلمہ اور زینب اور درہ دو بیٹیاں تے انہاں دے چار بچیاں دے ہندیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں شادی دا پیغام پیجیا تے انہاں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑی غیرت والی عورت ہاں تے میں نہیں چاہتی تو ہرلال شادی کرنا کیونکہ ایک تے میں جڑی ہے میری بڑی غیرت ہے تے ہمیں کوئی جوش میرے کل کوئی گستاخی نہ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ میرے چار بچے نے اور تیسرا یہ کہ میں بڑی سن رسیدہ یعنی بڑی عمر دی عورت ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتہ تاک تھوڑی غیرت دا تعلق ہے یا جوش دا تعلق ہے میں دعا کرنگا کہ وہ جوش جڑا نہ تھنڈا ہو جائے اور جڑا عمر ہے میری عمر تھے تھوڑی عمر جڑی ہے میں پھر بھی بڑا تھوڑے نہ لو عمر ہے اور تیسرا ہے کہ بچے جڑنے ہیں وہ بھی میرے ہی بچے ہونگے چنانچہ ام المومن ام سلمہ نے شادی کی تھی اور اونا تو بھی کثیر تعداد ہی چاہ حدیث مر بھی نے ادھے بعد نے سیدہ زینب بنت جہاش زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جہاش وہ بھی ہون بہت تفصیل دا موقع نہیں زینب بنت خزیمہ چند مہینے ندھے نکائچ رہی ہیں مدینہ ویچ اور پھر ہے کہ ام سلمہ دی جڑا انتقال ہے بعض روایاتیں انسٹھ ہجریچ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ دی جنازہ پڑھایا پھر ام المومن رمضان اچھ اور شوالی چوم المومنین ام سلمہ دا جنازہ پڑھایا لیکن بعض روایات نے انتقال ایک سٹھ ہجریچ ہویا بارالے آخری اس لحاظ زیادہ تر روایت مطابق زوجہ رسول نے جنہ دا انتقال ہویا تے انہ دا نا ہند سی زینب بنت خزیمہ چند مہینے رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے نکاہ بھی پھر ان دا انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی بھی دفن کیتا گیا زینب بنت جہش پہلے اپنے غلام زید نال بن حارسانل شادی کی تھی لیکن انہوں نے کہا جیسی کٹھے نہیں رہ سکتے لہٰذا طلاق ہو گئی اور ادھے بعد پھر رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ دے حکم نال شادی کی تھی اور زینب بنت جہش تو بعد پھر انہیں جوہریہ بنت حارس بنو مستلق جدو غزوہ بنو مستلق ہویا تے قید ہو کے آئی ہیں لیکن انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ میں آزاد ہونا چاہنے ہاں میری مدد کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر توں چاہے تے میں تیرے نال نکاح کرلا اور تے نو آزاد بھی کرا دیا اور اگر چاہے تو ویسے میں مدد کر دینا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہنے ہاں کہ تھوڑے نال میں نکاح کرلا ہاں چنانچہ جوہریہ بنو مستلق دی بنت حارس بن عبی زرار انہوں نے اسلام قبول کرن دی وجہنال ست سو قیدی جڑے انہوں نے قبیلے دی سان مسلمانہ کل انہوں نے کہا یا رسول پاک دی رشتہ دار بانگے انہوں نے سارے انہوں بغیر معافضے دے رہا کر دیو تے میمونہ بنت الحارس اے حضرت ام فضل عبداللہ بن عباس دی زوجہ جڑنے انہوں نے پہنڈنے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دے مقام دے شادی کی تی اور انہوں نے انتقال جڑا ہوئے تے اکاون ہجری چھویا ہے عبداللہ بن عباس دی بھی خالہ نے خالد بن ولید دی بھی خالہ نے اور بھی انہوں نے بڑے رشتہ داریاں نے تے زینب بنت جاہش جڑیاں نے انہوں نے باریش ہوئی ہوئی مدینہ ایشی فوتو ہیاں سن اور غالباً ہے کہ یہ بھی کوئی چوالیس ہجری ہے دے قریب قریب دا واکے بارال صحیح زینش نہیں ہے اسے لے تے زینب بنت خزیمہ زینب بنت جاہش جوہریہ میمونہ اور عید علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج صفیہ بنت ہویا بن اختب نام زینب سی غزوہ خیبر ہی چاہ قید ہو کے آئیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آزاد کرا کے انہوں نے نکاح کی تا اور انہوں نے کیا کہ میں جدو جہلی آپ نے کارویس سی تے میں دیکھا کہ عرب دا چند میری گودی چھوٹ رہا ہے تے میں اپنے شوہر نوں جڑا کے کنانا بن ربی جڑا ہوئے وہ سی یہودی تے انہوں نے کیا کہ تے عرب دے بادشاہ دی بیوی بنن دے خواب دیکھنی ہے تے تماشاں ماریا ہوں تے تے سیدہ صفیہ دا ہوئی بڑا مقام ہے اور انہوں نے بعد ماریہ الکپتیاں نے جو کہ حرم رسول نے مکوکس دے شاہ نے دو خواتین جڑیاں نے وہ کنیزہ پہ جیاں سن انہوں نے ایک ماریہ کپتیاں ایک انہوں نے ہمشیرہ سیرین تے ماریہ کپتیاں حرم رسول ہی داخل ہوئیاں اور انہوں نے بطن تو ابراہیم بن رسول اللہ آٹھ ہجریچ پیدا ہوئے اور دس ہجریچ انہوں نے انتقال ہویا تے ماریہ الکپتیاں جڑیاں نے وہ حرم رسول نے امہ ابراہیم نے انہوں نے انتقال جڑیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دوروچ ہویا اور اے جنیاں بھی خواتین نے انہوں نے شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجی تو چالیس سال تھا ایک بیوہ خاتون جڑی سان دو دفعہ سیدہ خدیجہ انہوں نے گزاریاں زندگی اور پنجی سال دی عمر تو بہت ساریاں شادیاں کیتیاں جنہوں نے مقصد ایسی کہ مختلف قبیلہ انہوں نے رشتداری ہوئے اور اربعہ انچ جڑیاں داماد قبیلہ جڑیاں ہو دی بڑا ایک مقام ہندہ سی لہٰذا انہوں نے دشمنیاں ختم کیتیاں اور ایک دوسرے قبائل نو آپس ہی جوڑیاں کیونکہ سب دے داماد جڑی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے اور ایسے طرح جڑیاں واپس دیاں دشمنیاں نفرتاں وہ ختم کیتیاں عرب عجم دی نفرت ختم کیتی آپ دیاں چھے ازوار جڑیاں نے قریشی ساند اور او دے باز جڑیاں نے عرب ساند ماریا کپتیاں جڑیاں نے عیسائی کپتی خاندان تو تعلق رکھ دیا ساند اور سیدہ زینب صفیہ جڑیاں نے وہ یہودی خاندان تو تعلق رکھ دیا ساند اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہودیاں دے خاندان علیہ وسائیاں دے خاندان علیہ عرب عنال اور قریشیان علیہ رشتے جڑے اور ذات پات دی تقسیم نوی کافیات تا ختم کیتا اس یہ دیتے اکتفا کرنے ہیں و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالی